اللہ لولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو ون احد الصلاة والسلام والدخیت والاکرام على النبی الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا مولا السقلین جد الحسنین ابل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 وآل علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ اول الدین معرفته صلوات برمحمد وعالمہ بزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ تھوڑا تھوڑا آپ ذراتی دھر آ جائیں تاکہ روح سخن ادھر نہ رہے بلکہ قبلہ رخ رہے ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد بہرحال بتوفیق الہی بتائید محمد وعالمہ علیہ الصلاة والسلام ایک مرہومہ کے اور ایک مومنہ کے حسال سواب کے سلسلے سے مجلس منقض علیہ السلام بیٹی نے اپنی والدہ کے لیے شوہر نے اپنی زوجہ کے لیے اور بیٹے نے اپنی والدہ کے لیے اس حال سواب کے سلسلے سے مجلس منقض کی ہے مسلسل آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور انہی مجالس کے سلسلے سے ہی ہو رہا ہے اور آپ کی پاکو پاکیزہ فکروں کی میراج سے میں بہت واقف ہوں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں فلک جناب عزت معاب ابو تراب مولا غدیر جناب امیر غالب علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ الصلاة والسلام کہہ رشاد گرامی ہے کہ جس میں امیر کائنات امام المتقین امام المواہدین دین کی معرفت کے سلسلے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ جسے سید رضی نے نحج الولاغہ میں پہلے نمبر پر جمع کیا اور یہ خطبے کا درمیانی جز ہے کہ جس میں مولا متخیان نے فرمایا اول الدینِ معرفتُ ہو دین کا پہلا زینہ دین کی ابتداء اور دین کا آغاز ہے معرفت یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا یعنی جس بشر کے سینے میں دولتِ عرفان نہ پائی جائے اگر اللہ اسے عمرِ نوح بھی عطا کر دے اور وہ پوری زندگی مسلے پر عبادت میں گزار دے لیکن اگر اس کے دل میں دولتِ عرفان نہیں ہے تو اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے حق کے اور کچھ نہیں دیکھیں یہ بات بڑی لطیف ہے اور چار ہیں لیکن اگر بولنے والے ہیں آپ کا چہرہ اندر کا خوار ہے اندر کی خبر دے گا کہ میری بات آپ کے لوحے دل پر نقش ہوتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ 40 منٹس میں یا 35 منٹس میں اپنی بات کو سمیٹوں گا لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھئے گا کیونکہ بات لطیف ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ دین کا آغاز بغیر معرفت کے نہیں ہوتا جب تک کہ دولتِ عرفان نہ پائی جائے دین کا پہلا زینہ انسان تہ نہیں کر سکتا اور ایک جگہ پہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکارِ ختمی مرتبت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے توجہ فرمائے گا معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے جیسے جسم ہوتا ہے جسم کی روح ہوتی ہے ویسے ہی معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے جیسے روح کے نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ویسے ہی معرفت کے نکل جانے کے بعد سجدوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے شاید ابھی میرا جملہ پہنچا نہیں اور واضح نہیں ہوا مثال کے طور پر کچھ بچے اپنے گھر میں بیٹھیں اور سامنے سے ان کے والد محترم کا دخول ہوا بچوں نے باپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کھل کھلا کے ہنس پڑے کیوں ہنسے کہا اس لیے کہ باپ کا وجود بچوں کے لیے رحمت ہوتا ہے باپ کا وجود بچوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتا ہے اسی لیے بچوں نے باپ کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد جب باپ کا انتقال ہوا تو انہی بچوں نے اپنے والد محترم کا جنازہ اٹھایا قبرستان گئے اور قبر میں جسم کو دفنا کر واپس آگئے ہم بھی وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بچوں سے سوال کیا بچے پڑھے لکھے تھے بچے بالغ تھے بچے عاقل تھے انہوں نے فورا ہمارے سوال کا جواب دیا ہم نے سوال کیا کہ یہ جو باپ مراقے یہ تو تمہارے لیے وجود اس کا رحمت تھا اور نعمت تھا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفنایا کیوں تو بچوں نے پلک کے فورا جواب دیا کہ مولانا ہمارے باپ کا وجود اس وقت تک رحمت تھا جب تک ہمارے باپ کے جسم میں روح تھی بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جب تک ہمارے باپ کے ہمارا باپ ہمارے والد محترم کا وجود اس وقت تک بظاہر ہمارے لیے رحمت تھا اور ایک بڑی نعمت تھا جب تک ہمارے باپ کے جسم میں روح تھی روح کے نکل جانے کے بعد اب یہ جسم رحمت نہیں رہا بلکہ زحمت میں تبدیل ہو گیا نہیں میری بات واضح نہیں ہو رہی ہے عزیزانِ گرامی جتنی تاخیر کی جائے جنازے میں یعنی تشیہ جنازہ میں معصومین فرماتے ہیں اتنی عذیت جنازے کو ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا کہ جتنی جلدی جس کو جس مومن کے مرنے کی خبر سنے جو مومن سنے وہ اپنے گھر سے نکلے اور کوشش کرے کہ جتنی جلدی تشیہ جنازہ ہو جائے اتنا بہتر ہے یعنی جتنی دیر تک جنازہ رکھا رہے گا جسم کو تکلیف پہنچتی رہے گی یعنی جب تک روح تھی بچوں نے کہا اس وقت تک ہمارے باپ کا وجود ہمارے لیے رحمت تھا روح کے نکل جانے کے بعد اب یہ جسم رحمت نہیں رہے گا بلکہ زحمت میں تبدیل ہو جائے گا اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے جب تک روح ہوتی ہے باپ کا وجود رحمت ہوتا ہے روح کے نکل جانے کے بعد جسم زحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ معرفت ہر عبادت کی روح ہوتی ہے جب تک روح رہے گی عبادت رحمت رہے گی معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادت سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں رہتی سالوات پڑھئے محمد و آل محمد دیکھئے اس بات کو بہت غور سے سنیے گا جو میں نے بات آپ کے سامنے عرش کی ہے اس سے پہلے دو تین وضاحتیں کر دوں اس لیے کہ ممبر قیاس آرائی گفتگو کے لیے نہیں ہے ممبر آل محمد کے فضائل و منعقب بیان کرنے کے لیے ہمارے یہاں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کہانیاں سنانے لگیں نہیں پہنچ رہے آپ یعنی فلا صاحب کے علاقے میں کوئی واقعہ ہو گیا تو ایک گھنٹے کی مجلس اسی واقعے پہ اتر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے جو مسادر اول یعنی ام الكتاب میں جو حدیثیں موجود ہیں ام الكتاب یعنی کتب اربا کتب اربا چار کتابیں ہیں اصول کافی استفسار منلہ یعظر الفقی اور تہذیب یعنی یہ چار کتابیں ام الكتاب کہلاتی ہیں مسادر اول میں جن سے ہم حدیثوں کو بیان کرتے ہیں مسادر سانوی میں کتابیں آتی ہیں شیخ صدوق علی الرحمہ کی جو حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن ہمارے یہاں کی کمی یہ ہے کہ ہم آج کل لوگوں کے واقعات تو پڑھتے ہیں لیکن معصومین کی حدیثوں کو کم پہنچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان جب کوئی نئی حدیث سنتا ہے تو دس بار سوچتا ہے بولیں یا نہ بولیں لیکن بات اگر پوزیٹیو ہو اور اس کے اندر منطق ہو لوجک ہو تو بولیے گا بغیر معرفت کے عبادت عبادت نہیں ہے سب سے پہلا زینہ ہے معرفت اس کے بعد دین کا آغاز ہوتا ہے اس لیے تین حدیثیں سنیے سرکار کی معصوم فرماتے ہیں ایک درجہ ہوتا ہے عابد کا توجہ اور ایک درجہ ہوتا ہے عارف کا عارف اور ہوتا ہے عابد اور ہوتا ہے اگر عابد کی نظر سے دنیا کو دیکھئے گا تو دنیا الگ دکھے گی عارف کی نظر سے دیکھئے گا تو دنیا تبدیل ہو جائے گی سامنے کی مثال دے دوں اگر عابد کی نظر سے فرشعظہ کو دیکھئے گا تو آپ کو میں نظر آؤں گا یہ نظر آئیں گے خطیب نظر آئے گا شاعر نظر آئے گا پاکیزگی تو رہے گی لیکن وہ نہیں نظر آئے گا جو عارف کو نظر آ رہا ہے بھئی تھوڑا سا جانگ جائیے گا یعنی آپ عبادت کی نیت سے آئے ہیں لیکن آپ کے پاس فرشعظہ کا اتنا عرفان نہیں ہے جتنا عارف کے پاس ہے تو عارف کا منصب الگ ہے عابد کا منصب الگ ہے یعنی اگر عابد کی نظر سے فرشعظہ کو دیکھئے گا تو چاننی چاننی دیکھے گی کالین کالین دیکھے گی فرش فرش دیکھے گا آپ کو یہ مومنین نظر آئیں گے لیکن جب عارف کی نظر سے دیکھئے گا تو پہلو میں علی بھی ہوں گے پہلو میں آدم بھی ہوں گے ایک سالہ بات پڑھئے محمد و آل محمد میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جزانے گرامی اس لیے کہ جملہ آرائی پہ اور قافیہ آرائی پہ مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جب تک ایک تحلیلی گفتگو کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے حافظے کی بیاز میں درج ہو جائے تو عابد کا منصب الگ ہے عارف کا منصب تین حدیثیں سنیے کہ عارف اور عابد میں کیا فرق ہے ذمہ داری ہماری ہے ہم پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے ہیں سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں لیکن اگر اساتذہ کو سن لیا ہے تو جب تک اس کا حوالہ اور ریفرنس کتابوں میں نہیں ڈھون لیتے تب تک ممبر سے حدیثیں نہیں سناتے تو جتنی حدیثیں پڑھنا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں آپ ممبر سے اترنے کے بعد حوالہ لے سکتے ہیں سرکار نے عابد اور عارف کے مراتب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عرفان حاصل کرنے کے بعد انسان عارف بنتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ عارف کا سونا بہت توجہ عارف کا سونا فرماتے ہیں عارف کا سونا عابد کے رات بھر جا کر عبادت کرنے سے افضل ہے نہیں نہیں تھوڑا سا اور بیدار ہوئیے اپنے فکر کے طائر کو تھوڑا اور آگے لے جائیے ابھی آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ عیسیٰ بیکھیں وہاں پہنچے ہیں جہاں ادن و منی کی منزلیں ہیں تب آپ کو لطفائے گا عاشق و معشوق کی گفتگو میں ورنہ میں پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پایا تو میرا اپنا مقدر معصوم نے فرمایا عارف کا سونا عابد کے رات بھر جا کر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے یہ ہے پہلی حدیث دوسری حدیث فرماتے ہیں عارف کا گھر میں رہنا توجہ عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفرِ حج پر جانے سے افضل ہے کتنی حدیث ہو گئی دو اب تیسری سنیے تاکہ کربلا سے رب دیکھے نتیجہ آپ کے حوالے کروں قلبِ لشکر پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے ان کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے اور میں دعایں لے کے چلا جاؤں تیسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی عبادت پر غالب ہے پوری زندگی کی عبادت پر غالب ہے حاوی ہے بھاری ہے افضل ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولتِ عرفان حاصل ہو جائے نہیں آپ کے سنناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں اور لفظیں آسان کروں معصوم فرما رہے ہیں میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں سرکار فرما رہے ہیں پوری زندگی کی عبادتوں پر غالب ہے انسان کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ اچھا جو لوگ خاموش ہیں لجانے کیوں خاموش ہیں اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے میں کربلا پہنچا ہوں اب نہ پہنچ پائے تو میری ذمہ داری نہیں ہے میری ڈیوٹی ختم اب یہاں جب پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں معصوم فرماتے ہیں کہ عارف کا پوری زندگی پر پوری زندگی پر غالب ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولتِ عرفان مل جائے اب بھی آپ نہیں پہنچے ارے کربلا میں ہر کو بھول گئے اما تھوڑا سا جاگ جائے کہیں لے جا رہا ہوں معصوم نے کیا فرمایا میں پھر وضاعت کروں گا تاکہ جو لوگ نہیں بولے ہیں ان تک میری بات پہنچے نہ بولیے لیکن کم سے کم اشارہ کر دیئے تاکہ دل کو سکون ملے کہ میری بات پہنچ رہی ہے ایک سلوات پڑھئے تاکہ بات اور واضح ہو جائے بہت غورت سنیے گا معصوم کی حدیث ہے کہ پہلی حدیث کہ عارف کا سونا عابد کے رات بھر جا کر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج میں جانے سے افضل ہوتا ہے اور تیزری حدیث میں فرمایا کہ پوری زندگی پر عبادتوں پر غالب ہے حاوی ہے بھاری ہے افضل ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ ماں کیا لطیب بات ہے ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولتِ عرفان حاصل ہو یہی وجہ تھی کہ پوری زندگی ہر نے جو عبادت کی وہ عبادت ایک طرف لیکن ہر کی زندگی میں شبِ آشور آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولتِ عرفانِ حسین مل گئی کہ جس دولت نے ہر کو دوزہ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پر بٹھا دیا سالوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہمہ اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد ایک سالوات ایسی پڑھی ہے کہ ٹھنڈک محسوس اللہمہ ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو سال بھر مجالس ہوں اس علاقے سے میری تقریر نہ نکلے کوشش کرتا ہوں کہ میرا علاقہ ہی تھوڑا سا علاقہ ہو تو اس علاقے سے ہوتے ہوئے آپ کی فکر کی گیرائی اور گہرائی تک پہنچنے کی یہ طالب علم خادصار عقیر فقیر عبدیزلیل سرا پہ تخصیر کوشش کرتا ہے اور اس کے شکستہ الفاظ کو اپنی موتبر جھولیوں میں جگہ دے دیجئے گا ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا رسول نے فرمایا کہ معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے جیسے جسم ہوتے ہیں جسم کی روح ہوتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ عبادت کا جسم کیا ہے تو سامنے کی بات کروں بہت آرام سے داد نہ دیجئے سن لیجئے سامنے سے آپ داخل ہوئے آپ نے اس حضا خانے میں دیکھا کہ ایک شخص مسلح بچھائے ہوئے وہ پہلے قیام میں تھا پھر رکو میں گیا رکو سے تشہود میں آیا تشہود سے سجدے میں گیا پھر اٹھ کے اس نے سلام پڑھا تین بار اللہ اکبر کا آپ نے اس سے پوچھا نہیں لیکن دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ نماز پڑھلا ہے کیوں پہچان گئے کیونکہ آپ کی آنکھیں نماز کے جسم کو دیکھ رہی ہیں آئے مقبرے کے محترم صاحبان مولا آپ کو آباد اکھیں کیونکہ آپ کی آنکھیں نماز کے جسم کو دیکھ رہی ہیں نماز کا جسم کیا ہے کہ یہ قیام یہ رکو یہ سلام یہ سجود یہ سجدہ یہ سب ہیں نماز کا جسم ایک شخص ہے جس نے احرام باندھا احرام باندھ کے وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے آپ نے اس سے جا کے پوچھا نہیں کہ کیا کر رہے ہو آپ نے تواف کرتے ہوئے دیکھا احرام باندھے ہوئے دیکھا آپ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ حج کر رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کی آنکھیں حج کے جسم کو دیکھ رہی ہیں بھئی حج کا جسم کیا کہ حج کا جسم ہے احرام تواف کرنا تو یہ ہے اللہ کی الگ الگ عبادتیں اللہ کی عبادتوں کی الگ الگ کیفیتیں اور الگ الگ اجسام اور معصوم فرما رہے ہیں یہ ہے عبادتوں کا جسم اور معرفت ہے اس کی روح جیسے روح کے نکل جانے کے بعد جسم کوئی کام کا نہیں رہتا ویسے ہی معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادت کسی کام کی نہیں رہتی ابھی اور وضاعت کروں گا انشاءاللہ آج مجلس کوشش کرنی ہے کہ ایسی پڑھی جائے کہ پہلی بار میں خود سنوں میں خود سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد گراف ایجنسی ہمارے سامنے ہمارے عبودر صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں قوم کی اللہ جو ہے مزید اس میں اضافہ فرمائے اس لیے کہ جو فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے آج کل ڈالر والوں کو یاد کیا جا رہا ہے لیکن جو فی سبیل اللہ کام کیا کر رہا ہے دیا جا رہے ہیں اور اس کو بدنام کیا جا رہا ہے خیر یہ بہت خدمت کر رہے ہیں تو اس میں قید ہو رہی ہے بات تو پہلی مرتبہ میں خود سنوں گا سرکار نے فرمایا کہ معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے اور روح کے نکل جانے کے بعد عبادت کسی کام کی نہیں جیسے جسم زحمت ہے ویسے ہی روح کے نکل جانے کے بعد عبادت زحمت ہے رحمت نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے تو اب ایک سوال ہے آپ سے کہ روح کسے کہتے ہیں میں سوال کرنے والا خطیب نہیں ہوں کہ زبردستی ڈرہ دوں میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ روح کسے کہتے ہیں تو آئیے قرآن مجید میں ہیں جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں توجہ جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فائزہ سویتہ ونفقت فیہ من روحی فقعو لہو ساجدین جب میں اس میں آدم میں اپنی روح پھوک ہوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا اس آیت کے اوپر غور کیجئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روحی کیا کہا من روحی سننا چاہتے ہیں آپ آیت کی نزاکت کے اوپر غور کیجئے آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ روح اللہ کا عمر ہے عمر نہیں ہے اللہ کے عمر میں سے ہے دونوں میں بہت فرق ہے فائزہ سویتہ ونفقت فیہ من روحی روحی نہیں کہا خالی کیا فرمایا من روحی ایک لیٹر یوز ہوا من روحی فقعو لہو ساجدین قعو لہو ساجدین نہیں کہا پھر ایک لیٹر یوز کیا حرف فے فے کہاں آتا ہے فے وہاں آتا ہے جہاں بات باعتبار بلا فصل ہو ہما پڑھا لیکا مجمعہ ہے مجھے کہنے کے فے وہاں آتا ہے جہاں بات باعتبار فصل ہو کہا کیا مطلب کہا جہاں حرف فے آتا ہے عربی میں یاد رکھنا حدیث سنو تب بھی یاد رکھو آیت سنو تب بھی یاد رکھو کہ جہاں پہ حرف فے آ جائے وہاں بیچ میں لمحہ نہیں آتا اور واضح کر جاؤں جہاں پہ حرف فے آ جائے وہاں بیچ میں سیکنڈ نہیں آتا وہاں بیچ میں وقت نہیں آتا کہا کوئی اور دلیل کہا قرآن پڑھو بسم اللہ کے رکھ مانی رہیم فَأَمَّا سَكُلَتْ مَوَذِينَهُ فَأِي شَطِ الرَّازِيَا اللہ کہہ رہا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے فوراں جنت میں بھیج دیا جائے گا نہیں نہیں کھولا ساور جاگی ہے کیا فرمایا فَأَمَّا مَنْسَكُلَتْ مَوَذِينَهُ یہ ہمیشہ ستاتا ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے حد کے بعد پہنچاؤں فَأَمَّا مَنْسَكُلَتْ مَوَذِينَهُ فَأِي شَطِ الرَّازِيَا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے فوراں جنت میں بھیج دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا ابھی اور بھیجا جا رہا ہے ایک گھنٹے کے بعد ارے تھوڑا سا جائے اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں گیا بیچ میں سیکنڈ نہیں آتا سورہ یاسین کن یکون وہ کہتا ہے ہو جا چیز ہو جاتی ہے لیکن اس نے یکون سے پہلے پھر لیٹر یوز کیا اس نے کیا کہا کہ کن ف یکون ادھر میں کہتا ہوں تو میری شان یہ ہے کہ میرے کہنے اور شیک ہونے کے درمیان ایک لمحہ نہیں آتا ارے تھوڑا سا اور جا کے سنیے میں اور واضح کر رہا ہوں میرے کہنے اور شیک ہونے کے بیچ میں ایک لمحہ آپ سوچ نہیں سکتے میں کہاں جا رہا ہوں جہاں پہ حرفے فے آتا ہے وہاں بیچ میں لمحہ نہیں آتا وہاں بیچ میں میرے ماتے کا پسینہ نہ دیکھئے گا بلکہ جو جامع ولایت پلا رہا ہوں ایک جامع ولایت کو پی لیجئے گا انشاءاللہ جانے کے بعد یاد کیجئے گا قرآن نے یہ وہ مثالیں دی ہیں کہ جہاں پہ حرفے فے آ جائے جہاں فے کا لیٹر یوز ہو وہاں پہ بیچ میں لمحہ نہیں آتا سیکنڈ نہیں آتا وقت نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاجِ قرآن میں کہ اللہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے اگر یہی امتِ مسلمہ کو سمجھ میں آ جاتا تو رسول کے اُن جملے کا مطلب سمجھ لیتی جب رسول نے فرمایا من کند مولا فہازالی مولا آئے آئے کاش کر سالہ بات پڑھئے نا محمد وآلہ آئے ہوا آئیے تولہ سال نہیں ٹھیک ہے حضرات ایک سلوات اور ارشاد فرما دیں گرمی بہت گرمی بہت ہے اور یہاں سے لے کے دوبئی تک لائف چل رہی ہے اور وہاں بھی پتا چل رہا ہوگا کہ وہاں سے زیادہ ہے کہ یہاں ایک سالوات پڑھئی ہے محمد و آل محمد اے صاحب بات بڑی لطیف ہے اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جاتا کہ حرف فے کہاں آتا ہے تو رسول کے جملے کا مطلب سمجھ جاتی جب رسول نے رہل نبوت پہ قرآن امامت رکھا سوالات کو بٹھایا علی کو اٹھایا خود کو چھپایا علی کو دکھایا اور اعلان ہے میرا موضوع غدیر نہیں ہے حالانکہ غدیر آ رہی لیکن غدیر موضوع نہیں ہے مجھے کچھ اور آپ تک پہنچانا ہے اور وہ بھی ولایت کے ہی زمرے میں ہیں معرفت کے حوالے سے اگر یہ سمجھ لیتی امت مسلمہ کہ حرف فے کہاں آتا ہے جہاں فے آتا ہے بیچ میں وقت نہیں آتا اب جو جملہ طالب علم کہنے جا رہا ہے یہ خادم کہنے جا رہا ہے اس جملے کا لطفل وہ لے گا جو مجلس سننے آتا ہے دیکھنے نہیں جو خطیب کو سننے آتا ہے خطیب کو دیکھنے نہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو دیکھ کے چلے جاتے ہیں لکھ رہا ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہیں لیکن مجلس کے بعد پوچھ لیجئے کہ کیا پڑا تو یہ نہیں پتا رہتا کہ کیا پڑا بس بیٹھے اور چلے گئے چلیے بیٹھنے کا بھی سواب ملے گا لیکن اگر کچھ لے کر جائیے گا تو فائدہ بھی ہوگا آگے آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا لیکن اس جملے کا لطف انہیں آئے گا کہ جو تاریخ کی چلمن کی آر سے تاریخ کے نشیب و فراز پر نظر رکھتے ہیں جو جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں یا رسول اللہ آپ نے فہازہ کیوں کہا خالی حازہ کہہ دیتے یہ فیکل لیٹر کیوں یوز کیا تو عجب نہیں کہ آواز آئے قرآن پڑھو اللہ نے بھی جب کن اور یکون کہا تو دونوں کے درمیان فے رکھا کہ کیوں رکھا کہ اس لیے کہ اللہ نے بتایا کہ میرے کہنے اور شے کے وجود کے ہونے میں بیچ میں وقت نہیں آتا پتہ نہیں جملہ کہاں تک پہنچے رسول اللہ نے فہازہ اسی لیے کہا تاکہ دنیا پہچانے کہ میرے اور علی کے درمیان ایک لمحہ نہیں آسکتا آئے ہائے کاش کے بات سالوات پڑھ گیا محمد آئے سبحان اللہ مولا آپ کو آبا یا اگنارہ اور لگا یا علی مدد یا علی مدد اللہم صاحب ایک سلوات اپنی طرف سے پڑھ لیجی آپ حضرات سب اب اس خاتم کی زبان کی نوک پہ ایک نورانی تبرک پھر ہے اور پانی پینے کے بعد ہی یاد آیا کہ وہ تبرک بھی آپ کی امانت ہے تو لیتے جائیے میں نے جملہ صرف کیا اور کہا ہے کہ جو تاریخ کی چلمن کی آر سے تاریخ کے نشیب و فراز پہ نظر رکھتے ہیں وہ اس جملے کا لطف لیں گے ورنہ کوئی جملے کا لطف لے نہیں پائے گا جب تک کہ تاریخ ذہن میں نہ ہو رسول نے اسی لیے کہا فہازہ کیوں کہا کہا یاد رکھنا میرے اور علی کے درمیان خرطاز پڑھ جاؤ شاید کے بعد پہنچ جائے میرے اور علی کے درمیان ایک لمحہ نہیں آسکتا تو بھئی آپ لوگ لاج رکھ لیجئے گا میرے اور علی کے درمیان مولانا ایک لمحہ نہیں آسکتا تو اب محمد مسلمہ سے پوچھئے جب علی اور محمد کے درمیان ایک لمحہ نہیں آسکتا تو تاریخ کے پچیز برس کیسے آئیں گے ہم کہاں ہیں آپ سلمات پڑھ یہ محمد آل محمد تاریخ کے پچیز برس سلمات پڑھ یہ محمد آل محمد کیا فرمایا کیا فرمایا اب روح کسے کہتے ہیں بات واضح کروں تھکے تو نہیں ہیں روح کسے کہتے ہیں سن لیجئے ہٹ ہٹ کے پڑھ لاؤں لیکن اس کو کیج کر لیے گا میں خاص طور پر گراف ایجنسی کی جو ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے میں ان سے کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو قائدے سے نوٹ کیجئے گا اور قائدے سے لوگوں تک پہنچائیے گا حالانکہ آپ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے ہم نہیں بھی کہتے ہیں تو کام کی چیز آپ پہنچا دیتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ متنبع کر رہا ہوں کہ آج پہنچائیے گا جیسے آپ پوچھئے کہ روح کیا ہے کرتاز کربلائی اپنی طرف سے کہو گے تو مجمع نہیں مانے گا وہ بتاؤ جو خدا نے بتایا یا رسول خدا نے بتایا تاکہ مجمع مانے کہ روح کسے کہتے ہیں تو سوال ہوا یا سالونکہ ان روح ان سے پوچھئے یا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے توجہ قول روح من عمر ربی یہ نہیں کہا کہ قول روح عمر ربی کیا فرمایا نظاکت دیکھئے قول روح من عمر ربی ایک لیٹر یوز کیا من ان سے کہیے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے توجہ کیا فرمایا میرے رب کے عمر میں سے ہے تو فے کو تو سمجھ گئے اب من کو کیسے سمجھیں تو پھر کرتاس کے گھر کی بات نہیں ہے پھر حدیث سے سمجھئے کہ من کیا ہے پھر حدیث سے سمجھئے کہ من کیا ہے تو ایک جگہ پہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی نے فرمایا دیکھتا ہوں کہاں جا کے سنتے ہیں میں اقل کا سمندر ہوں جو نہیں بولے اللہ جانے کیوں نہیں بولے رسول نے فرمایا میں اقل کا سمندر ہوں اور اس کی ایک بوند میں سے اللہ نے پوری کائنات میں اقل کو بانٹا اما میں نے تقسیم نہیں کہا میں نے کیا فرمایا میں نے کہا بانٹا تاکہ بچوں تک بات پہنچے تقسیم نہیں کہا ہے اس لیے کہ دوہزار تئیس میں بغاوتن اردو بولتا ہوں یہ بغاوتی ہے دوہزار تئیس سے کہ ہم بغاوتن بول رہے ہیں لیکن تقسیم ہم نے نہیں کہا کہاں رسول نے فرمایا میں اقل کا سمندر ہوں اور اس کی ایک بوند میں سے من میں سے اللہ نے پوری کائنات میں اقل کو تقسیم کیا اللہ جانے کون سا حصہ آپ کو ملا مغبرے والوں تھوڑا سا جاگ کے سنیا کہیں لے جا رہا ہوں اللہ جانے کون سا حصہ ان تک پہنچا اللہ جانے کون سا حصہ انہیں ملا اللہ جانے کون سا حصہ ہلی کو ملا تھا ہمیں سو رہے ہیں کیا کہاں ہیں آپ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ جانے کون سا حصہ صدوق کو ملا تھا اللہ جانے کون سا حصہ شیخ توسی کو ملا تھا اللہ جانے کون سا حصہ آیت اللہ بحلول کو ملا تھا اللہ جانے کون سا حصہ مراجع کرام کو ملا علماء کرام کو ملا آپ کو ملا ان کو ملا ہمیں ملا لیکن قرطاز کے جملے کی لاج رکھیے گا رسول نے فرمایا اللہ نے اس سمندر کی ایک بوند میں سے پوری کائنات میں عقل کو باٹا اور جب عقل کو باٹنا شروع کیا اس میں کوئی سلمان بن گیا کوئی ابوزر بن گیا آئے ہائے تھوڑا سا جاگ جائیے کوئی سلمان بنا کوئی ابوزر بنا کوئی مغداد بن گیا کوئی آدم بنا کوئی عصا بنا کوئی موسا بنا میں کہیں لے جا رہا ہوں کوئی یہیہ بنا یعنی پوری کائنات کی عقل ہے بوند میں سے ہمیں تھکیے گا نہیں کائنات کی عقل ہے بوند میں سے اور وہ بوند ہے سمندر میں سے ہائے ہائے اور سمندر ہے رسول میں سے بھئی رسول ہے تب ہی تو عقل کے سمندر ہے وہ عقل کے سمندر ہے یعنی عقل کل ہے فرمایا کہ ایک بوند میں سے ملی کائنات کو عقل کائنات کی عقل ہے بوند میں سے بوند ہے سمندر میں سے تو رسول نے اللہ نے کیا کہا رسول نے کیا فرمایا قُلِ الرُّوح اللہ نے کہا ان سے کہیے قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ کہ روح میرے عمر میں سے ہے تو اس کا مطلب عمر ہوا سمندر ہمیں تھکیے گا نہیں بہت ہاتھوں کو جھول گئے عمر ہوا سمندر اب جو اس میں سے روح نکلی وہ ہوئی سمندر کا قطرہ بہت دو باتیں سمجھ میں آگئی سمندر کیا ہے کا عمر اور جو روح نکل رہی ہے وہ کیا ہے کا سمندر کا قطرہ چلیے ہیدراباد چلیے ممبئی گجرات چننہی ساحل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک قطرہ اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھو پھر سمندر کو دیکھو اس قطرے کی عوقات سمندر کے سامنے کیا ہے ہمیں تھوڑا سا جاگئے گا اگر محنت ہو تو بولنا واجب ہے توجہ پھر اس قطرے کی عوقات سمندر کے سامنے کیا ہے کہ ہیچ ہے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ عمر ہوا خود ایک سمندر اور جو اس میں سے روح نکلی وہ کہلائی قطرہ یعنی روح ہے عمر میں سے اور جو آدم میں پھوکا گیا وہ ہے روح میں سے جب تک ہنڈریک پرسنگ کو نہیں لے جاؤں گا اسی جملے پہ بولتا رہا ہوں گا چاہے آدھا گھنٹہ نکل جائے اس جملے کو سمجھانے میں سنیے روح ہے عمر میں سے جو آدم میں پھوکا گیا وہ ہے روح میں سے ارے من روحی تو کہا تھا کہ جب میں اس میں روح میں سے پھوکوں یعنی جو آدم میں پھوکا گیا وہ روح میں سے اور روح ہے عمر میں سے اور عمر ہے علیل عمر میں سے ہم کہاں ہیں تھوڑا سا جاگی ہے کہاں یعنی تھوڑا سا اور جاگیا آپ کو واضح کر دوں بات عمر ہوا سمندر عمر ہے علیل عمر میں سے علیل عمر میں سے روح ہے عمر میں سے جو آدم میں پھوکا گیا وہ ہے روح میں سے اس کا مطلب علی کے فضائل کا علی کے فضائل کے سمندر کے کچھ کا کچھ نہیں نہیں زبردستی نہیں لے جانا چاہتا تھوڑا سمجھئے گا علی کے فضائل کے سمندر کا کچھ کا کچھ جب آدم میں پھوکا گیا تو آدم سجدے کے قابل ہو گئے بھائی تھوڑا سا جا گیا جہاں لے جا رہا ہوں علی کے فضائل کا کے سمندر کے کچھ کا کچھ جب آدم میں پھوکا گیا تو بحکم خدا آدم ملائکہ کے لیے سجدے کے قابل ہو گئے تو ذرا سوچئے کہ جس علی کے سمندر کے کچھ کا کچھ آدم میں پھوکا جائے آدم سجدے کے لائق ہو جائے تو اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا سلوات پڑھئے محمد عالمان آئے سبحان اللہ ایک سلوات اور انشاد فرمائے ہاں پسرہ آئے سلوات پڑھے محمد عالمان حرے حیدری آئے سلوات پڑھے محمد عالمان صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بار اور کہہ سکتا ہوں سلوات پڑھ دیجئے محمد آئے سلوات پڑھے محمد عالمان علی کے فضائل کے سمندر کا کچھ کا کچھ کچھ نہیں کچھ کا کچھ جب آدم میں پھوکا گیا تو آدم ہو گئے سجدے کے لائق لیکن ایک بات عجیب ہے اللہ کہہ رہا ہے من روحی ہمارے روح تو وہ رکھے جو جسم رکھے نہیں 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 ایسے نہیں نہیں چھہی ساتھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ کچھ تو عالم تذبذب میں دیکھ رہے ہیں جب تک نفس مطمئنہ کے علاقے میں نہ بیٹھا دوں تب تک آگے بدھوں گا ہی نہیں دو جملہ میں واضح کر رہا ہوں ارے روح تو وہ رکھے جو جسم رکھے کیونکہ روح کی ضرورت اسے ہے کہ جو جسم رکھتا ہو تو اب پہلے تو یہ سمجھو کہ روح کہتے کسے ہیں روح ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت ہے میری نظر میں روح ہوتی ہے بظاہر حیات کی ذمہ دار ارے مغبارے کے محترم ساہیوان جملہ سند کیا ہے کیا ہوتی ہے روح کا روح ہوتی ہے حیات کی ذمہ دار کا کیا مجلگ کا روح ہوتی ہے بظاہر حیات کو ظاہر کرنے کا وسیلہ یعنی اگر روح ہے تو زندگی ہے بظاہر کی بات کر رہا ہوں اگر روح ہے تو حیات ہے روح نکل گئی تو موت ہے یعنی روح حیات کے ظاہر کرنے کا وسیلہ روح ہوتی ہے حیات کی ذمہ دار اب سمجھے آپ اللہ نے کیوں کہا مین روحی جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں اس روح سے مراد ہے انوار اہل بیت سبر دستی لے ہی نہیں جانا ہے ہاں ہاں جب آدم کی پیشانی میں یہ نور آئے تو اللہ نے کہا تم سب سجدے میں چلے جاؤ ارے یہی وجہ تو تھی کہ جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے سالہ سال کی عبادت کو اس کے حوالے کر دیا کیونکہ عبادت تھی معرفت اہل بیت نہ تھی کا عبادت تھی لیکن معرفت نور اہل بیت نہ تھی اس نے فوراں کہا میں کیوں کروں دھمن کیا نا کہ میں کیوں کروں تو اللہ نے اسے مردود بارگاہ کر دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے سر اٹھائیے کیا کہہ رہا ہے مین روحی کہ جب میں اپنی روح میں سے پھوک ہوں تو اس کا کیا مطلب کہ جب جو جسم نہیں رکھتا کرتاس کاش کے پہنچا لے جاؤ جو جسم نہیں رکھتا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح میں سے پھوک ہوں تو اس سے مراد ہیں وہ ہستیاں وہ ہستیاں کہ جن کی وجہ سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے مغبرے والوں میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں تھوڑا سا اور جا گئے گا کہا ان کی روح ہوتی ہے حیات کی ذمہ دار ہمیں کیوں در جاتے ہیں کچھ لوگ کہ غلو کر دیا الحمدللہ جس کی توہید علی والی ہے اس کو غلو کا فلو نہیں ہوتا سالوات پڑیے محمد آل محمد ایک سالوات بلند آواز سے پڑیتا کے بعد کیا فرمایا سب میں اپنے موضوع پر ہوں اور کیا فرمایا اپنی روح میں سے تو اس سے مراد ہیں وہ ہستیاں پوری مجلس کا تلخیص کا جملہ تھا کہ جن کے سبب حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے دلیل کیا ہے انسان کون ہے انسان ہے بات کا اور وہ ہے قدیم اسے کیا پتا کہ وہ کب سے ہے ارے آپ کو کیا پتا کہ وہ کب سے ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ کب سے ہے لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کہو کہ وہ ہے مانو کہ وہ ہے تو ہم سب نے مانا کہ وہ ہے یعنی اللہ کے وجود کا دار و مدار رسول کے اس کلام پر ہے کہ اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا ہے اگر رسول نہ کہتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے توہید بچی ہے ان کی وجہ سے توہید پہنچی ہے تو یہ ہستیاں ہوئیں اس کی روح اچھا علی روح اللہ ہو جائیں تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں لیکن چیخ چیخ کے عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہو اور ایک سلوات پڑھئے نا محمد و آل محمد ایک سلوات اور پڑھئے محمد و آل محمد اب یہاں سے بات کو ایک روح دے کہ مجلس سمام کر رہا ہوں اسی لئے فرمایا کہ دین کی ابتداء ہے معرفات جب تک معرفت نہیں ہوگی دین تمہارے سینے میں اتر نہیں سکتا اسی لئے تو مولا نے فرمایا تھا اسی لئے مولا نے فرمایا تھا کیا فرمایا من عرفا نفسوہو آپ کو جگانے کے لئے جملہ بہت جلدی کہوں گا من عرفا نفسوہو فقد عرفا ربہ عراب نہیں ظاہر کیا ہے بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ عراب نہیں ظاہر کیا ہے علماء بیٹھیں من عرفا نفسوہو فقد عرفا ربہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی صاحب گرمی تو بہت ہے لیکن اگر ولایت کی تھندک محسوس نہ ہو تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے آرام جب پڑھ دیتا ہوں شاید ساتوں سمندر پار جملہ چلا جائے آب تک یہ حدیث بہت سنی ہوئے گی لیکن اس طالب علم کا جملہ تطبیق دے کے سن لیجئے گا جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا معصوم نے فرمایا خود علی نے فرمایا من عرفا نفسوہو فقد عرفا ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت رب کا انحسار معرفت نفس پر ہے جو نفس کو پہچانے گا وہ رب کو پہچانے گا شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنا نفس کہا کہا ہے آپ نے کچھ کہا گیا محسوس نہیں سلامت بڑھئے محمد عالماء سلامت رہیے آپ سلامت بڑھئے محمد عالماء کیا فرمایا آپ دیکھیں یہاں سے نظام بدن نظام بدن بیان کرنے جا رہا ہوں اور نظام بدن وہ جو علی نے سکھایا ہے جب تک خود کو نہیں پہچانو گے خود کو پہچاننے کا مطلب چہرہ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے فلسفی کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے یہاں الحمدللہ آپ نے ارستو افلاتون سقرات بخرات خلیل جبران سب کو پڑھ لکھا ہوگا سب کو پڑھ لکھ آپ فلسفر کو پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں تو پڑھا لطف آئے گا اور فلسفہ پڑھے ہوئے فلسفی پڑھے ہوئے اللہ کے امام نے فرمایا معصوم نے اللہ نے جس کو امام بنایا ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اتنے اپنے رب کو پہچانا جب یہ حدیث معصوم نے بیان کی تو ایک شخص آیا توجہ اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں توجہ کہا کونسی حدیث اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جو معصوم نے کہا وہ وضاحت بھی معصوم کی آنے کے بعد اس نے کہا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں کہ کونسی حدیث کہ جو آپ نے فرمایا من عرفہ نفس ہو فقد عرفہ ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو معصوم نے فرمایا وجود کی حقیقت ہوتا ہے نفس جملہ کہ گیا کچھ لوگ دیکھتے رہ گئے ان تک اور واضح کر دوں وجود کی حقیقت ہوتا ہے نفس جسم نہیں ہوتا اسی لیے جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں میری انگلی باہر تک آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے میرا چہرہ تو میرے سرکار ایک سوال ہے جب یہ سب آپ کا ہے تو آپ کہاں ہیں نہیں نہیں مولا آپ کو آباد رکھیں زبردستی نہ بولیے بات پہنچے تو بولیے گا جب یہ سب کچھ آپ کا ہے تو پھر آپ کا ہیں تو امام فرما رہے ہیں تم وہ ہو وہ نفس جو اندر ہے یہ جو میں کہہ رہا ہے نا یہ ہے نفس اللہ نے وجود کو نفس کو ایک ڈریس پہنایا یہ نظامِ بدن علی بیان کر رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کہ نفس کے وجود کو اللہ نے ایک ڈریس پہنایا ایک لباس پہنایا جس کا نام ہے نفس جس کا نام ہے جسم یہ ہاتھ ڈریس ہے یہ جسم ڈریس ہے کا کس کا ڈریس کا نفس کا ڈریس یہی وجہ ہے کہ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ ہے میری ابا یہ ہے میری ردہ یہ ہے میرا ماما لیکن یہ میں نہیں ہوں میں کہا ہے کہ اس ڈریس کے پیچھے جو ہے وہ ہے میں یہی وجہ ہے کہ جب ڈریس کے پیچھے نفس کافر ہوتا ہے ارے مقبر والوں لاج رکھئے گا یہی وجہ ہے کہ جب ڈریس کے پیچھے نفس کافر ہوتا ہے اور انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس منزل میں قرآن اسے منافق کہتا ہے نہیں نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں نفس کی حقی وجود کی حقیقت ہے نفس جو آپ کے جسم کے اندر ہے توجہ یہ جسم آپ کے وجود کی حقیقت نہیں ہے کہ نفس ہے جس کو ڈریس پہنایا امام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ڈریس کے پیچھے نفس کافر ہو اور زبان سے کوئی انسان ایمان کا اظہار کرے تو قرآن اس منزل میں اسے منافق کہتا ہے کہ کیوں کہ کیوں کہ ایک کیفیت اندر سلامت رہی ہے آپ کیا کیا فرما کہ ایک کیفیت اندر اور ایک کیفیت باہر تو دو کیفیتوں والا کہلاتا ہے منافق میں تھوڑا سا جاگ جائیے میں پھر قرآن سے واضح کروں گا دو کیفیتوں والا مولانا میں دعایں چاہتا ہوں دو کیفیتوں والا کہلاتا ہے منافق اندر سے کچھ باہر سے کچھ اسے کیسے سمجھو گے کہتو سمجھو ابلیس بھی ایسا ہی تھا مولانا تھا کہ مجمع میرا پہنچ جائے ابلیس بھی میں واضح کر رہا ہوں ابلیس بھی ایسا ہی تھا وہ بیٹھا تھا ملائکہ کی صف میں لیکن تھا کافر نہیں نہیں ابھی بات پہنچی نہیں ہے اگر نبے بول رہے ہیں تب بھی سکون نہیں ہے کیونکہ دس پیچھے کیوں رہ رہے ہیں یہ غدیر کی مجلس ہے تو انتظار کیا جائے گا جو آگے نکل گئے ہیں پیچھے بلائے جائے گا ایک سلوات پڑھئی ہے محمد والا محمد اجازت ہے سب کا ایک سلوات اور ارشاد فرما دیں صاحب صاحب ایک سلوات اور خطیب اہل ویت ہمارے برادر عزیز محترم خطیب اہل ویت خطیب ولایت حلال مشکلات علی ابن عبی طالب علیہ السلام آل جناب والا سمر زہدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں بہترین خطیب ہیں افضائی سے ان کے لئے تو ایک درس ہے لیکن آپ کے لئے افہام و تفہیم کی ہو سکتا ہے کوئی منزل ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجود کی حقیقت ہے نفس جسم نہیں ہے اسی لئے آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ میرا چہرہ میری آنکھ تو میں کہا ہوں تو امام نے فرمایا نظام بدن جہاں پہ بیان کیا امام نے فرمایا میں ہے وہ اندر نفس کہ جس کو جسم کا ڈریس اللہ نے پہنایا یہی وجہ ہے بات اس لئے پیچھے جا رہا ہوں تاکہ یہاں سے مربوط ہو جائے یہی وجہ ہے کہ جب نفس اندر کافر ہوتا ہے اور ایک انسان زبان سے ایمان کا اظہار کرے تو اندر کچھ باہر کچھ تو قرآن منافق کہتا ہے جس طرح سے ابلیز بھی ایسائی تھا یہی تک تو چھوڑا تھا میں نے لاکھے ابلیز بھی ایسائی تھا ایک حدیث کی وضاحت کرنے کے لئے یہاں تک آیا ہوں اور شاید اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے لیکن یاد رکھئے گا ابلیز بھی بیٹھایا گیا تھا سفے ملکوتیت میں لیکن علیم ان بے ذات صدور لیکن وہ کہ جو اندر کا جاننے والا ہے جو دلوں کے راج سے واقف ہے اس نے کہا ابلیز تھا کافروں میں سے لیکن سفے ملکوتیت میں بیٹھ کر اپنے کو مومن بتا رہا تھا ملائکہ سمجھ رہے تھے مومن ہیں لیکن علیم ان بے ذات صدور وہ پروردگار جو اندر کے جاننے والا ہے دلوں کے راج جانے والا ہے وہ بھی کہنے ہی لگا ٹھیک ہے اپنے اندر کے کافر کو چھپا رہا ہے تو میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے ظاہر کیا جائے یہ کہہ کے اللہ نے آدم کو بنا دیا نہیں نہیں میں اپنے موضوع پر ہوں توجہ ایک حدیث کے لئے یہ کہہ کر اللہ نے آدم کے پتلے کو بنا دیا اور بنانے کے بعد فوراں کہا یہ میرا خلیفہ بن رہا ہے میں حادی بنا کر بھیج رہا ہوں یہ میرا خلیفہ بن رہا ہے اس کے سامنے سجدہ کر اس جملے کی داد میں علماء کرام سے خصوصی داد چاہتا ہوں جو صرف کرنے جا رہا ہوں کیا کہا اللہ نے وہ چھپا رہا تھا اندر کے کافر کو اللہ نے کہا میں نے خلیفہ بنایا ہے یہ میرا خلیفہ ہے اس کا احترام کر اس کا احترام کر اور اس کے سامنے سجدہ کر اب جیسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے احترام کی بات آئی اندر کا چھپا ہوا کافر چھلک کر باہر آ گیا پہ کاش کے بعد واضح ہو جائے سالوات پڑھئے محمد و حال محمد ایک سالوات پڑھئے محمد و حال محمد نہیں ابھی تو بات ادھوری ہے میں نے حدیث تک نہیں پہنچایا اور سنیے یہ لیکچر نہیں ہے یہ مجلس حسین ہے سالوات پڑھئے محمد و حال محمد تو اس لیے کوشش ہے کہ معصومین کی حدیث روایت درائت اور آیت سے بات ہو اس لیے اب تک میں نے بات پہنچائی کہ اللہ نے بھائی کاش کے حدیث پہنچا ہے اللہ نے ابلیس کے چھپے ہوئے کافر کو اس لیے تو بعد میں کہا ہے کانا منال کافرین یہ نہیں کہا کافر ہو گیا کیا کہا کافروں میں سے تھا آئے آئیت پہلا ہوں یہ نہیں کہا تو کافر ہو گیا کیا فرمایا کانا منال کافرین کافروں میں سے تھا تو اس کا مطلب وہ جو کافر تھا ابلیس کا وہ نفس تھا وہ اپنے اگریس کے پیچھے چھپا رہا تھا اللہ نے ظاہر کیسے کیا باہر تک توجہ کہ اپنا ایک خلیفہ بنایا اور کہا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا احترام کر اپنی لفظیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچے آدم کے سامنے سجدہ کر اللہ نے ابلیس کے چھپے ہوئے کافر نفس کو اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے احترام کا حکم دے کر ظاہر کیا تو اسی لئے ایک جگہ پہ امام نے فرمایا کہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان آدم کے سجدے جیسا تھا آئے حائقہ کے بعد واضح ہو جائے سلوات پڑھئے محمد آل محمد کیا فرمایا ایک سلوات اور پڑھ دیجئے اپنی مرضی سے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان آدم کے سجدے جیسا تھا آدم کے دیکھیں میں نے آیتوں کی نزاکتوں پہ بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ایک ایک لیٹر پر بات ہو ایک ایک حرف پر بات ہو تو وہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا اللہ روح اللہ کا عمر ہے نہیں عمر میں سے ہے جی اور جو آدم میں پھوکا گیا وہ اللہ کی روح نہیں تھی روح میں سے تھا تو وہاں پہ کچھ پھوکا گیا یہاں سے کچھ نکالا گیا جب علی کے فضائل کے سمندر کے کچھ کا کچھ آدم میں پہنچا تو آدم سجدے کے لائق ہو گئے تو پھر علی کی عظمت کا کیا علم ہوگا اب آگے بڑھنے کے بعد صرف ایک بات کہوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی حضیدانِ گرامی وجود کی حقیقت ہوتا ہے نفس اور نفس ہے کیسا نفس کا ہمارا نفس کم تر نفس زلیل نفس پستہ نفس لیکن اللہ نے یہ جو دنیا بنائی وہ ہمارے نفس کے لئے یعنی آپ جب سیپ کھاتے ہیں تو ذائقہ نفس بتاتا ہے جب آپ کوئی چیز زبان پہ رکھتے ہیں تو ذائقہ نفس بتاتا ہے ارے اللہ نے اتنے کم تر نفس کے لئے پوری کائنات بنا دی تو سوچئے جو اللہ کا نفس ہو بھائی دیکھیں دو چیزیں ہیں مجلس تمام کر رہا ہوں نظامِ بدن پڑھنا ہوں اور امام فرما رہے ہیں کہ سنو روح ہے اللہ کے عمر میں سے اور اللہ نے جسم کو بنایا بٹی سے تو جسم ہے زمین کی مخلوق نہیں تھوڑا سا جاگیے گا آخری بات شاید ہو جسم ہے زمین کی مخلوق اور روح ہے آسمان کی تو یہ دونوں چیزیں ہیں اپوزکس آسمان والا زمین پہ نہیں رہے گا زمین کی چیز آسمان پہ نہیں جائے گی تو اللہ نے دو متعزاد کو دو اپوزٹس کو ایک نفس کے ذریعے جوڑ دیا آئے ہائے مولا آپ کو آبا یہ نظامِ بدن وہ ہیں جو علی بیان کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دو اپوزٹس کو دو متعزاد کو اللہ نے ایک نفس کے ذریعے جوڑ دیا اب بھی نہ پہنچے تو شاید میں نہ پہنچا پاؤں آپ کا نفس اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ دو اپوزٹس کو ایک جگہ پہ جوڑ دے دو متعزاد چیزوں کو ایک جگہ پہ جوڑ دے یہ ہے آپ کے نفس کی صلاحیت جب تک نفس زندہ ہے روح اور جسم ایک ساتھ ہیں نفس کو موت آئی روح آسمان پہ چلی گئی اور جسم زمین میں چلا گیا یعنی صرف نفس کا کمال ہے جو دو متعزاد چیزوں کو جوڑے ہوئے ہیں ہائے 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 جب آپ کے نفس کا یہ کمال ہے جو دو متعزاد چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دے تو ایک بات بتائیے شیر کی کیفیت ہے بھوکے شیر کی پھار کھانا مولانا ہیرن کی کیفیت ہے اسے دیکھ کے بھاگ جانا یعنی شیر اور ہیرن کبھی ایک گھاک پہ نہیں مل سکتے مولانا کاش کے میں پہنچا شیر اور ہیرن کبھی ایک گھاک پہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ شیر سے ہیرن بھاگتا ہے اور ہیرن ہیرن درتا ہے اور شیر جیسے ہی بھوکا شیر دیکھے گا فوراں ہیرن پہ حملہ کرے گا پیاسا شیر ہوگا بھوکا شیر ہوگا ہیرن کے ساتھ ایک گھاک پہ کھڑے ہو کر شیر اور ہیرن دونوں پانی نہیں پی سکتے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپوزٹس ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے متضاد ہیں یہی وجہ ہے آج کی دنیا میں کوئی ایک جگہ پہ جمع نہیں کر سکتا لیکن ظہورِ امام کے بات کا واقعہ پڑو میں کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں صلوات پر یہ محمد آل محمد کہ جب ہمارا اور آپ کا آخری امام آئے گا اور جب ہمارے امام کی حکومت رہے گی تو وہ ہوگا نفس اللہ ہمارا نفس ہے جو روح اور جسم کو جوڑ دے دو اپوزٹس کو لیکن جب نفس اللہ آئے گا تو عدالت یہ ہوگی کہ کوئی متضاد نہیں عدالت میں انصاف ہوگا دیکھیں عدل اور ہے انصاف اور ہے اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن اب چونکہ اردو زبان کی اپنی مجبوری ہے تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ یہی عدل ہوگا یہی انصاف ہوگا کہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ نفس اللہ کی حکومت ہوگی کس کی حکومت ہوگی نفس اللہ کی حکومت ہوگی عزیزان گرامی یہ آخری بات جہاں تک میں لائی ہوں صرف اس لیے تاکہ معرفت کے حوالے سے بات ہو جائے میں نے حدیث پڑھی یعنی معرفت رب کا انحصار معرفت نفس پر ہے نہیں میرے سرکار یہی سمجھایا ہے کربلا میں حسین نے فرقان ہے یہی ذات نہیں عبادت محراب میں فقط کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے اللہ کے نزدیک عبادت ممبر پہ بیٹھ کے بولنے کا نام نہیں ہے اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے تو مسلح کے ہٹنے کے بات دیکھو بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے تو ممبر سے اترنے کے بات دیکھو اس وقت تو میں آپ کے سامنے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں لیکن میرا دین یہاں نہ پرکھئے یہاں سے اترنے کے بات دیکھئے کہ خطیب کیسا ہے ذاکر کیسا ہے کسی کے دین کو مسلح پہ نہ پرکو مسلح توجہ صرف جہاد کرنے کا نام نہیں تو پھر عبادت ہے بات ختم کر دوں کربلا تک آ گیا کہ یہی سمجھایا کربلا میں امان حسین نے اور آئے اور سوال کیا تم مجھے کیوں خطل کرنا چاہتے ہو کیوں خطل کرنا چاہتے ہو کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا سمر صاحب میں چاہتا کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا کیا میں نے تمہارے گھر والوں پہ کوئی ظلم کیا ہے ایسے سوال امام حسین نے کیے جو دس سال کے بچے کو سمجھ میں آ جائیں ایسے سوال کوئی ایسا منطقی سوال نہیں کوئی گہرا جو بچے کو سمجھ مولا نے صاف سوال کیا کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو دس سال کے بچے کو سمجھ میں آ جائے یہ سوال کیوں کیا تھا کربلا میں کہا مولا حسین اس سوال کے ذریعے عقلوں کو جگا رہے تھے مجلس ہو گئی ان جملے کی دات دے دیں گے تو میری محنت کا سلح مل گا رہے تھے کیونکہ امام حسین کو قتل کرنے کون آئے تھے کہ جو بظاہر مسلمان تھے بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے قرآن پڑھنے والے تھے نماز پڑھنے والے تھے لیکن امام حسین نے کیا کہا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو کیوں سوال کیا عقلوں کو جگایا کہ یاد رکھنا نماز پڑھنے سے عابد نہیں کہلا ہوگے ارے مغبر والوں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ رکھئے گا روزہ رکھنے سے عابد نہیں کہلا ہوگے حج کرنے سے عابد نہیں کہلا ہوگے صرف زکاة دینے سے عابد نہیں کہلا ہوگے اس لیے کہ اللہ کے اللہ کے نزدیک عبادت حق اور باطل میں تمیز کرنے کا نام ہے سلوات محمد وعالماء سلوات اور ارشاد فرمائے اللہ کے نزدیک عبادت حق اور باطل میں فرق کرنے کا نام ہے اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو پھر آپ کے پاس معرفت نہیں ہے اور جب معرفت نہیں ہے تو یاد رکھنا جب روح نکل جائے تو جسم کوئی قیمت نہیں ہوتی ویسے معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادت کے کوئی قیمت اتار دیا لیکن پھر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہمارے یہاں ایک مہیم چلائی جا رہی ہے ہندوستان میں اور وہ مہیم ہے احترامی ممبر مہیم سنا ہوگا آپ نے ہونی چاہیے مولانا سمیت دعا چاہتا ہونی چاہیے اور ہمارے تمام خطبہ اور ذاکرین کو شانہ علماء نے احترام ممبر کی مہیم چلائی ہے بہت صحیح چلائی کیونکہ جب احترام ممبر کی مہیم چل جائے گی تو پھر یہاں سے کوئی کم ضرف بدتخم مجھول نصب اس ممبر سے آنے کے بعد اہل بیت کے خلاف زبان نہیں کھولے گا ارے تھوڑا سا جا کے سنگے نا احترام ممبر مہیم کی ضرورت ہے اور اتنی ضرورت ہے کہ آج ہم بگڑے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اس صدرے ہوئے عنوان کا احترام کر رہے ہیں اگر احترام ممبر مہیم نہ چھیڑی گئی تو آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں شاعر حسینی اور شاعر اللہ کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے ممبر سے آنے کے بعد کوئی علم کی بے حرمتی کر رہا ہے کوئی تازیہ کی بے حرمتی کر رہا ہے کوئی روزوں کی حرمتی بے حرمتی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے شاعر حسینی اور شاعر اللہ کی بے حرمتی ہو تو ہم پر واجب ہے کہ احترام ممبر مہم کا ساتھ دے اور احترام ممبر ہونا چاہیے اور صرف احترام ممبر ہی نہ ہو احترام صاحبان ممبر بھی ہو حسد کو اپنے کلیجے سے نکال کے باہر پھیک کیے اس لیے کہ مومن کو حق نہیں کہ کسی مومن کو زلیل کرے لیکن بہت افسوس ہے کہ اس بگڑے ہوئے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ ممبر کے احترام کی کیا بات کی جائے ممبر سے ہمارے مومنین کی بے حرمتی ہو رہی کوئی کسی کو ٹارگٹ کر کے مجلس پڑھ لائے کوئی کسی کو ٹارگٹ کر کے مجلس پڑھ لائے یاد رکھئے گا جب مجلس کسی مومن کو ٹارگٹ کر کے پڑھی جائے گی تو ٹارگٹ کی نظر ہوگی اسے امام خبول نہیں کریں اسی لیے جب ممبر پہ آیا جائے تو یہ سوچ کے آیا جائے کہ نیت خالص ہو اور مولانا صفر حیدر صاحب قبلہ آپ کی عمر تو عمر خطابت مجھ جیسے طالب علم سے بہت زیادہ ہے اور آپ کو تجربہ بھی زیادہ ہے حرمت کا تعلق علم حاصل کرنے سے نہیں ہے بلکہ تربیت سے ہے میں کچھ کہہ گئے آپ نے محسوس نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذہن اچھا ہو اور وہ اچھا فلسفی ہو جائے اچھا منطقی ہو جائے اچھا ٹیچر بن جائے لیکن اگر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ ممبر کی بھی بے حرمتی کرے گا عالم کی بھی بے حرمتی کرے گا مجلس کی بھی بے حرمتی کرے گا اور عزاداروں کی بے حرمتی کرے گا اس لیے کہ احترام کا تعلق صرف حصول علم سے نہیں ہے بلکہ تربیت سے ہوتا ہے اور حلال غزہ سے ہوتا ہے دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں ایک اگر اچھی تربیت ہے تو احترام صاحب کہیں دیکھا ہے کہ چلو کسی کو محترم بنانے کا درس دیا جا رہا ہے صاحب درس اخلاق تو ہوتا ہے درس احترام نہیں ہوتا کہیں سنائیں کہ کہیں پہ محترم بنایا جا رہا ہو درس اخلاق دیا جاتا ہے کیونکہ احترام کا تعلق جینیٹک ہوتا ہے یہ سینہ در سینہ آتا ہے اگر کسی کے پاس ایک حدیث ایک آیت کا علم نہیں ہے اور اگر اس کی تربیت اچھی ہو گئی ہے تو بزرگوں کا احترام کرے گا اور کوئی پورا قرآن بھی حفظ کر لے اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہے اور پیٹ میں حرام غزہ ہے تو لاک احترام سکھاتے رہیے وہ احترام نہیں کرے گا اسی لیے احترام سکھایا نہیں جاتا احترام جینیٹک ہوتا ہے خون میں ہوتا ہے تربیت سے آتا ہے تو ہمارے بچوں کو تو کم از کم احترام نہ سکھایا جائے اس لیے کہ مجلس سے بیٹ بیٹ کے یہ محترم ہو گئے شہزادی ملک غیرت نے جو یونیورسٹی قائم کر کے دی ہے یہاں بیٹ بیٹ کے یہاں کے طلبہ محترم ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ احترام ممبر کیا ہے عزیزان گرامی بس مجلس کو میں نے تمام کیا ہر شیئے کے لیے کہ اگر حق ہے تو اگر پہچانتے ہیں تو عبادت صحیح ہے باطل کو پہچانتے ہیں تو عبادت صحیح ہے ایسا نہ ہو کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ اگر یہ آپ کے دل میں ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں کچھ ہو جائیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے مومن کون ہوگا جیسے ہنڈرڈ پرسنٹ علی کا دشمن لانت اللہ ہے یہاں 99.9 نہیں چلتا یہاں نہیں چلتا جیسے علی کا دشمن ہنڈرڈ پرسنٹ باطل ہے ویسے ہی علی ہنڈرڈ پرسنٹ حق ہے لیکن ان کے لئے یہ جملہ نہیں ہے جن کو سمجھ میں نہ آئے کہ علی حق ہے آئے آج کے بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں توجہ ہے یعنی علی کا چلنا حق علی کا جن کو آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ علی حق ہے یا نہیں شاید وہ ابھی تک تلقین کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہ پائے سلمات پڑھ یہ محمد آل محمد کم سے کم تلقین ہی سن لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ کیا کیا حق ہے علی حق علی حق ہی نہیں حساب کہ اب حق کے لیے حق اب حضر کے ساتھ ہے لیکن علی کو مستثنہ کیا جملے سے رسول نے کہ پروردگار حق کو جملہ کہ جاؤ پورے مجمع کی توجہ کیا فرمایا جملے کی لاجت ہے کیا فرمایا پروردگار حق کو ادھر ادھر مور دے حق کو جملے کی لاجت ادھر ادھر مور دے جیدھر جیدھر علی جائے اس کا مطلب اللہ کے رسول کو حق سے زیادہ علی پر بھروسہ ہے آئے حائی کاش کے بات واضح ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہے تو کم ہے نہیں یہ جملہ ویسے ہی ہے جیسے علی نے کہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کے راستوں سے کم واقف ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی زمین کے ہر راستے سے علی واقف ہیں اور آسمان کے راستوں سے بھی علی واقف ہیں لیکن علی کے لئے کیا فرمائے جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو مور دے تو قرآن حق ہے دین حق ہے اسلام حق ہے نماز حق ہے روزہ حق ہے زکاة حق ہے حج حق ہے دین اسلام حق ہے تو اب ایک کم ایک چوبیس ہزار انبیاء بھی حق ہیں تو جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق کو مور دے تو علی بھی حق ہے علی کا نعرہ حق ہے علی کا کلام حق ہے علی کا لہجہ حق ہے تو عزیزان اگرامی جس نے حق کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی ایک مرہومہ کے حسال سواب کے سلسلے سے مجلس تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ کچھ معرفت کے حوالے سے بات کر لی جائے اس لیے کہ اگر شہزادی کی اس قائم کردہ یونیورسٹی سے ہم کچھ لے کر نہ اٹھے تو پھر آئینے کا فائدہ کیا آتے ہی جنت مل جاتی ہے آتے ہی جنت مل جاتی بس ہم دوسروں کو جواب دینے کے لیے کچھ خطبہ اور علماء اور ذاکرین کو سنتے ہیں اگر یہی سے بچوں کو نہ سکھایا جائے تو جب ہندہ والے بولیں گے تو ہمزہ والے جواب کیسے دیں گے تو ہندہ والوں کو دندہ شکن جواب دینے کے لیے ہمزہ والوں کو اٹنشن ہونا چاہیے اسی لیے یہاں سے مناظرہ پڑھا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے عزیز دانے گرامی ایک مرہومہ کے حسال سواب کے مجلس دو جملے مسائب کے شہزادی آپ کے گریہ کو قبول فرمائیں آپ کی عبادت کو شرف قبولیت ادا فرمائیں ایک مومنہ کا انتقال ایک بیٹے نے اپنی مجلس بھی اس خادم نے خطاب کی تھی اور اس کے بعد برسی کی مجلس بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام یہ خادم کے حق میں عبادت آئی ایک برس ہو گئے لیکن آج بھی جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کے سال سواب کی مجلس ہے آج جب ہم ان کی والدہ کا نام لیتے ہیں تو بیٹوں کی آنکھوں میں عشقوں کے ستارے چمکنے لگتے اور ان کے آنکھوں کے مشکیز عشقوں کی فراد جاری اور ساری ہو جاتی ایک سال گزر گئے لیکن ابھی غم تازہ ہے جب ماں کا نام آیا تو بیٹوں کی آنکھوں میں آنکھوں بیٹوں کی آنکھوں میں آسو آگئے اور جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے اپنی ماں کو سوچا اور گریہ کرنے لگے آپ کے گھر میں ایک انتقال ہوا تو سال گزر گیا لیکن غم ابھی تازہ ہے اللہ جانے کہ آشور کے بعد سید سجاد کے غم کا کیا عالم ہوگا جب یہ گھر سے بہتر جنازے نکلے ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا اور وابی ازہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ روئیں گے اب جتنے دن گزاریے گا وہ تڑپ کے گزاریے گا ایسے گزاریے گا کہ جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی اپنے والدین سے ملتا ہے اور ایسے گزاریے گا کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز تھی جو ہمیں سال بھر کے بعد ملنے والی ہے ہم اس کے لئے تڑپ رہے ہیں اس لیے کہ فصل ازہ قریب ہے اب آپ اپنے وطن جا کر غریب الوطن کا ماتم کرنے جا رہے ہیں اور باب ازہ سال بھر جن ایام کا انتظار رہتا ہے وہ ہے محرم الحرام ہم وطن جا کر غریب الوطن کا ماتم کرتے ہیں لیکن عزیزان گرامی آپ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ روئیں گے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ روئیں گے لیکن رونے میں کوتا ہی نہ کیجئے گا عزیزوں عرفہ نے لکھا ہے اور عرفہ نے بیان کیا ہے کہ جب مسائب حسین ہوتے ہیں اور کوئی مولا کا آزادار گھوٹ گھوٹ کے روتا ہے تو ہارے مار کے نہیں روتا تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس آزادار کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مولا رو رو کے کہتے ہیں اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو جب تو بلند آواز سے روتا ہے ہماری تادی زہرہ کے قلب کو سکون ملتا جزا کم اللہ خیر جزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے عرباب عزا مولا حسین نے کربلا میں جو مرسیہ کے جملے کہے وہ مرسیہ سن لیجئے اور مجلس تمام ہے آپ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ روئیں گے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ آپ تھک جائیں گے ہم تھک جائیں گے لیکن جائیے جیسے آپ زیارت آشورہ پڑھتے ہیں جائیے زیارت ناہیہ کا متعلیہ کیجئے ہمارا اور آپ کا آخری امام جو پردہ غیب میں جو منتقی میں خون حسین ہے جو حسین کا وارث ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا مولا زیارت ناہیہ میں رو رو کے سلام کر کے کہتے ہیں سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ مولا کر کے لے جایا گیا ہر باب ازاد دہانے مار کے روئیے دو جملے مسائب کے مجلس سما انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے آگے بلکہ مولا زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں سلام ہو ان سر کھولی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ ہوں ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا اور باب ازاد جب ایک طالبیل نے یہ فقرہ پڑھا تو ایک علم دین کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد کہا آگا یہ دیکھو خبردار دیکھنا قافلے میں اکبر کی پالنے والی علی کی بیٹی عباس کی بہن زینب کہیں پہ سونے نہ پائے اور باب ازاد یہی وجہ تھی کہ جب زینب کوفے گئی کوئی شکایت نہ کی لیکن جب شام آئی کوئی شکایت نہ کی لیکن جب لوٹ کر مدینہ آئی غریب بیٹی نے غریب اممہ کی قبر کو دیکھا تو ایک مرتبہ بیٹی نے ماں کی قبر پہ گرا دیا اور گرا کہ اممہ تیری زینب لٹ کر آگئی اممہ تیرے حسین کو ساتھ نہ لاسکی اممہ تیرے اکبر کو ساتھ نہ لاسکی اممہ کربالہ میں گھر تاراج ہو گیا ایک مرتبہ ایک جملہ جناب زینب نے کہا اممہ تیرے لال کے قاتلوں نے تیری بیٹی زینب کو اتنا جگایا کہ اتنی راتوں کی جاگی ہوئی زینب آج تیری قبر پہ آئی ہے اممہ زینب کی آنکھوں کی بین آئی اتنی کم ہو گئی اب زینب کو سید سجاد نظر نہیں آتے سیالم اللذی نظلم ایام انقلب انقلب انا لیلہ وین ایلی راجعون